پچھلی سائیڈ میں ہم نے بہت ساری اپلیکیشن دیکھی بائی افرمیٹس کی مزید ہم تھوڑی سی اور اپلیکیشن دیکھتے ہیں ویٹنری سائنسز میں بھی بائی افرمیٹس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ویٹنری کے لارچ اینیملز ہیں جس میں کاؤ ہے اور گوٹ ہے ان کا بھی پورا جنوم سیکوینس نون ہو چکا ہے ان جنوم سیکوینس کی بیس پہ ہم اورگنزم جو یہ کاؤ اور گوٹ ہے ان کی ہم بائیولوجی کو مزید بہتر سمجھ گئے ہیں اور اس سے ہم ان کی جو ہیلتھ کے ہر ہے اس میں ہم نے کافی دولپمنٹ کی ہے اگر کاؤ اور گوٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی تو اس سے ہمیں زیادہ میٹ اور میل پروڈکشن ملے گی اور اسی قسم کی سٹیڈیز کو ہم پولٹری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مولیکل اور میڈیسن جو ہے یہ بہت ہی لیٹس جو ہے وہ فیلڈ ہے جو کہ بائی افرمیٹس سے لیٹڈ ہے میں پتا ہے جب سے ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس سے ہمیں بہت ساری ہیومن کی جو ڈیزیز کے میکنیزم ہیں ان کو سمجھ میں مدد ملی ہے تو یہ بھی ہمیں پتا لگا ہے کہ تین سے چار ہزار جو ڈیزیز ہیں وہ ہیریٹڈی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جین کے اندر وہ چینج آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے جس میں موسٹلی جو ہے انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں تو جب جین میں چینج آ جاتی ہے تو ہم اس کو اس جو ہے مولیکلر میڈیسن کی کو یوز میں لاکے ان جینز کو میں ریمیڈی کر کے ان ڈیزیز کو ہم کیور کر سکتے ہیں اس میں جو مین جو کام ہو چکا ہے وستسٹرک فائبروسیز اور ہنگٹنگچنگڈیز جو ہے اس میں یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہیومن جنوم پروجیکٹ کے بیس پہ کچھ ڈیٹی بیسز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوئے ہیں تو ان ڈیٹی بیسز سے ہم انفرمیشن لے کے ڈیزیز جو ہیں ہیریٹریڈ ڈیزیز ان میں ہم بہت زیادہ اچھا اور بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرسنائل میڈیسن اس کا معلوم یہ ہے کہ یہ ہر پیشنٹ کی ہر ہیومن کی میڈیسن جو ہے وہ بلکل سپیسفک پرسنل ہوگی تو جب سے یہ فارما کو جنومکس جب یہ فیلڈ جو ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر میڈیسن جو ہے وہ پرڈیوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہر ہیومن جو ہے اس کی میڈیسن جو ہے وہ سیپریٹ ہوگی آج کل ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن جو ہے ہٹ اینٹ ٹرائل بیس پہ جو ہے وہ رکمنٹ کرتے ہیں کچھ دعائیاں جو ہے وہ افیکٹیو ہوتی ہیں کچھ نون افیکٹیو ہوتی ہیں تو اس پرسنال میڈیسن سے جو ہے ہر ہیومن کے لیے وہ اس کی جنومکس سٹیڈیز کو کرتے کرنے کے بعد اس کو میڈیسن رکمنٹ کی جائے گی اور اس میڈیسن کے سائیڈ افیک بھی بہت کام ہوں گے اس کے علاوہ جو انوارمنٹل پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم سالو کر سکتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو important organism ہے وہ đنو کاکس ریڈیو دیورنز ہے اور یہ جو انوارمنٹل پرابلمز میں بینلی جو ہے وہ ریڈیئشن سے جو related ہیں وہ ہم سالو کر سکتے ہیں اس organism کی بیس پہ کیونکہ یہ جو ڈائنو کاکس ریڈیو دیورنز organism ہے یہ سب سے زیادہ سوائی کر سکتا ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کی پریسنس میں تو جہاں بھی یہ ریڈیو ایکٹیوٹی پراؤلم ہوگی ہم اس آرگنزم کو یوز کر کے وہاں سے ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ ایلیمنٹس کا افیکٹ جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی بائیو فرمینڈس کی اپلیکیشن ہے وہ انٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے اس میں ایک آرگنزم سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کا نام ہے انٹیرو کاکس فیشیلس یہ سب سے زیادہ ہسپیٹلز میں پیشنٹس میں انفیکشن کاؤز کرتا ہے اور اس کو جب سٹیڈی کیا گیا تو اس نے پتا لگا کہ اس میں اس کے جینوم میں ایک سپیسفک ریجن ہے جس میں ڈرگ ریزسٹنس کے جینز پریزنس ہیں اور کوئی بھی ہم میڈیسن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو یہ آرگنزم اس میں اس ڈرگ سے کل نہیں ہوتا اور ریزسٹن رہتا ہے تو اس ڈسکوری سے بہت ساری جو ہے وہ پرولمز آل ہو گئی ہیں اور اس آرگنزم کے جینوم کی بیس پہ ہم بہت سارے اور بھی آرگنزمز کا جینوم سٹیڈی کر کے ان میں ویرولنس ویہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آرگنزم ایسے بھی ہیں جو آلٹرنیٹیو انرڈی سورس کے طور پہ یوز کیے جا سکتے ہیں جیسے جس میں اگزامپل جو ہے وہ کلوروبیم ٹیپیڈیم کی ہے اور یہ وہ آرگنزم ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں انرڈی پروڈیوز کرنے کے لئے اور یہ انرڈی بنتی ہے لائٹ سے تو یہ آرگنزم لائٹ انرڈی کو یوز کر کے ہمارے لئے دوسری انرڈی پروڈیوز کر سکتا ہے سن لائٹ انرڈی کو یوز کرتا ہے اس میں بائنفیمیٹکس میں اور بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے اور اس میں جو ایمپورٹنٹ ایک ریسرچ ہے وہ انسیکٹ ریسٹنس کی ہے بہت ساری کراپس جو ہیں وہ بیکٹیریا اور بہت سارے وائرس کی اٹیک سے جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے جس میں خاص طور پہ کارٹن اور میز اور پوٹیٹوز کی کراپس ہیں اس میں ٹیکنیک یہ یوز کی گئی ہے کہ کچھ جو ہیں وہ جینز جو ہیں بیکٹیریا کے وہ انٹریڈیوز کیے گئے ہیں کراپس کے اندر فر اگزامپل یہاں پہ ایک آرگنزم ہے بیسیلس ترنجینیس اس کا ایک جین جو ہے وہ کراپ کے جینوم کے اندر انٹریڈیوز کیا گیا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسٹی سائیڈز ہیں انسیکٹس ہیں وہ کارٹن کی کراپ کو ڈسٹرائی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح میز اور پوٹیٹوز کے اندر بھی کچھ جینز کو انٹریڈیوز کیا گیا ہے جس سے ان کی کراپ بہتر ہوتی ہے اور جو انسیکٹس ہیں وہ اس کو ڈسٹرائی نہیں کر سکتے اور اس سے ہمارا پیسٹی سائیڈ کا یوز بھی کم سے کم ہو جائے گا جس سے ایکنومکس میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ ہم کلائیمیٹ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں کچھ ارگنزم کو یوز کر کے جیسے کچھ ارگنزم جو ہیں وہ کاربن ڈائی سائیڈ کو یوز کر لیتے ہیں تو ابھی انواریمنٹل پرولمز میں کاربن ڈائی سائیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ علاقوں میں خاص طور پر جو انڈسٹریل ایریاز ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ ارگنزم ایسے یوز کر سکتے ہیں جو کاربن ڈائی سائیڈ کو یوز کرتے ہیں اپنا فور بنانے کے لیے تو اسے اس علاقے میں اس انڈسٹریل ایریہ میں جو کاربن ڈائی سائیڈ کی کنسنٹریشن ہے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے اور لاسلی جو ہے وہ ہم نیوٹریشنل جو قوالیٹی ہے کچھ کراپس کی ان کو ہم انکریز کر سکتے ہیں جیسے فور ایکزیمپل ہم کچھ کراپس کے اندر جو ہے وہ آئیرن اور وائٹیمن اے جو ہے اس کے کونٹینٹس کو انکریز کر سکتے ہیں جیسے جو ہے وہ کراپس جو ہیں وہ بہت زیادہ نیوٹریشنل ان کی ویلیو بڑھ جائے گی اور ان وائٹیمن اے اور آئیرن کو اگر ہم کراپ میں انکریز کر دیں ان کی کونٹینٹی کو تو اس سے بہت سری ڈیزیزی جو ہیں وہ بھی ہم کیور کر سکتے ہیں جیسے فور ایکزیمپل یہاں پہ ہم بلائنڈنس اور انیمیا جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وائٹیمن اے اور آئیرن جو ہے وہ کچھ کراپس کے اندر ان کی کنسنٹریشن کو انکریز کر دیں موسیقی